چیک اور انٹر کے سالانہ امتحانہ 23 جون سے 29 جولائی تک ہوں گے انسی او سی کا اعلان کہا امتحانات کے لیے صوبہ 31 مئی سے کلاسز شروع کر سکتے ہیں کلاسز کا اجرہ کرونا سو پیس کے ساتھ متبادل دنوں میں کیا جا سکتا ہے اساتذہ اور تعلیمی داروں کے عملے کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار 10 جون تک ویکسینیشن مکمل کرانے کی ہدایت متحدہ عرب امارات سے آنے والے مسافروں کی صرف مجاز لیبارٹریز سے ٹیسٹ قابل قبول ہوں گے غیر مجاز لیبارٹریز کے ٹیسٹ والے مسافر کو بٹھانے پر ائر لائن کو جرمانہ کیا جائے گا کیا پی ڈی ایم پھر سے متحد ہوگی یا پیبلز پارٹی اور این پی کے بغیر سفر آگے بڑھے گا پی ڈی ایم سربراہی جلاس میں اہم فیصل متوقع نون لیگ نے وضاحت یا غلطی تسلیم کیے جانے تک پی بلز پارٹی اور این پی کو پی ڈی ایم سے نکالنے کی تجویز دے دی سرگیٹری جرنل شاید خاغان ابباسی نے پی بلز پارٹی اور این پی کو جاری شو کاؤس پر بریفنگ میں بتایا کہ دونوں جماعتوں نے جواب دینے کے بجائے پی ڈی ایم کی تضحیق کی فضل رحمان نے دونوں پارٹیز کو اپنے فیصلوں پر نظر سانی کا کہا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا پی بلز پارٹی کہہ چکی ہے کہ وہ مریم نواز اور نواز شریف کو جواب دے نہیں شہباز شریف آپوزیشن کو اکھٹا کرنے کے بجائے پہلے نون لیگ کو اکھٹا کرنے پر دھیان دیں مفاقی وزیر تلات فواد چودری کا مشورہ کہا کشتی بھمر میں ہے اگر اس سے نکلے تو فضل رحمان کا کندھا تو ہر انتشار کے لیے حاضر ہی ہے آپوزیشن سنجیدہ ہو تو الیکشن اصلاحات پر بات کے لیے پی ڈی ایم جیسے چونچوں کے مربع کے بجائے پارلیمانی لیڈر بات کریں مشیر داخلہ شہزاد اکبر نے تحریک انصاف جانگیر ترین گروپ کے ایم پی اے نظیر چوہان کے خلاف پر چاکٹوا دیا مقدمے کی درخواست میں کہا کہ نظیر چوہان نے ٹی وی پروگرام کے دوران ان پر بے بنیاد الزامات آئیت کیے الزامات سے ان کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے وفاقی وزیر تلات و نشریات فواد چودری کا شہزاد اکبر سے اظہار ایک جہتی مولے ذاتی دشمنی کے لیے مذہب کارڈ استعمال کرنا مناسب نہیں لاہور پولیس ایم پی اے نظیر چوہان کے خلاف سخت ایکشن لے زمانت قبل از گریفتاری نہیں کرواؤں گا جو چاہے آ کر گریفتار کر لے جہانگیر ترین گروپ کے رکھنے پنجاب اسمبلی نظیر چوہان کی پیشکش کہا پنجاب پولیس نے شہزاد اکبر کے کہنے پر جھوٹی ایف آئی آر درج کی یہ غیر منتخب لوگ ہیں جو پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کے دائیں بائیں بیٹنے والے سیاسی لوگ نہیں ہیں ایسے افراد کو پارٹی سے الہدہ کریں اسلام آباد کے شہری ان صداد کرونا ویکسین لگوانے میں سب سے آگے ویکسینیشن کی اہل آبادی میں سے 23 فیصد کو ویکسین لگائی جا چکی اسلام آباد میں کرونا کیسز کی شرعہ بھی انتہائی کم صرف ایک آشاریہ آٹھ فیصد رہ گئی تیس سال سے زائد افراد کی واکن ویکسینیشن جاری اٹھارہ سال یا اس سے زائد عمر کے اساتذہ اور تعلیم اداروں کے عملے کی بھی واکن ویکسینیشن ہو رہی ہے صد حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب کہتے ہیں شہریوں سے گزارش ہے کہ ویکسین لگوائیں اب ماہوں پر کان نہ دھریں ملک میں کرونا سے مزید 73 افراد انتقال کر گئے مزید 2455 مریض سامنے آگئے کرونا مزمت کیسز کی شرعہ تقریباً ساڑھے چار فیصد ریکارڈ کی گئی گزشتہ روز کرونا کے 5442 اس ٹیسٹ کیے گئے پنجاب میں شرعہ دو فیصد اور لاہور میں ڈیڑھ فیصد پر آ گئی چوبیس گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخواہ میں کرونا کیسز کی شرعہ چار فیصد اور بلوچستان میں تقریباً ساڑھے چھ فیصد ریکارڈ کی گئی مزیراعظم عمران خان کی اف بی آر کو چار ارب روپے ٹیکس وصولی پر مبارک بات مزیراعظم نے کہا کہ اف بی آر نے جولائی دوہزار بیس تا مئی دوہزار اکیس کے دوران چار ہزار ایک سو تیتالیس ارب کے ٹیکس وصول کیے روہ مالی سال میں ٹیکس وصول گزشتہ مالی سال کی نظبت اٹھارہ فیصد زیادہ ہے چار ہزار ارب روپے سے زیادہ وصولی تاریخ میں پہلی بار کی گئی اف بی آر کی ٹیکس وصولی اہم سنگے میل اور وسیع البنیان معاشی بحالی کی افکاس ہے شہباز شریف کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا بجٹ اور اسے لانے والی حکومت دونوں کو عوام مسترد کر چکے دوہزار اٹھارہ میں نون لیگ نے اقتدار چھوڑا تو معیشت کا حجم تین سو تیرہ ارب ڈالر تھا تین سال کی حکومت میں معیشت کا حجم دو سو چھانوے ارب ڈالر پر پہنچ چکا ہے پاکستانیوں کی قوتیں خرید میں براہ راست تیرہ فیصد کمی ہوئی ہے عام آدمی کی جیب سے پیسے نکال کر خزانہ بھڑنے کا دعویٰ کارنامہ نہیں شرم کی بات ہے ہر پاکستانی کو مقروض کر کے معاشی ترقی کے گنگانہ عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے بلاول بٹو زرداری کی تنقید کہا آئی ایم ایف ملازمین کے بجائے بجٹ کی منظوری ملکی خودمختاری پر حملہ ہوگا عوام دشمن بجٹ کی پارلیمان سے منظوری کو ناکام بنائیں گے عوام دشمن حکومت عوام دوست بجٹ نہیں بنا سکتی خاتون اول بشرا عمران نے لاہور میں شیخ عبدالحسن شازنی صوفیزم سائنس ان ٹیکنالوجی ریسرچ سنٹر کا افتتہ کر دیا ریسرچ سنٹر کے مختلف حصوں کا معاینہ خاتون اول کو لائبریری میں رکھی گئی کتابوں سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا ریسرچ سنٹر کو عالمی سطح پر جدید تحقیق کے اداروں جے سٹو، آکسپورٹ، کیمریج اور ہارورڈ جیسے ممتاز تعلیمی داروں کی ای لائبریری سے منسلک کیا جائے گا پنجاب بھر سے شہریوں کو ریسرچ سنٹر تک ریموٹ رسائی دی جائے گی تاکہ لوگ گھر بیٹھے اس سے مستفید ہو سکے لوٹ شیڈک نے کراچی کے عوام کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون چھین دیا عوام حد سے زیادہ بیزار، نورت کراچی، سولج بازار، ملیر، شاہ فیصل کالونی، فیڈر بیئریا سمیت کئی علاقوں میں بجلی کے نہ ہونے سے لوگ پریشان لیکن کیلیکٹک کی جانب سے سب اوکے کی ریپورٹ دعویٰ کیا کہ شہر میں بجلی کی فراہمی معمول کے مطابق ہے پانچ جون سے ابوداوی میں پاکستان سوپر لیگ کے بقیہ میچز ہوں گے یا نہیں صورتحال واضح نہ ہو سکی نامکمل سکوارڈز ابوداوی میں کورنٹین میں موجود پاکستان میں موجود پچیس افراد ویزے کے منتظر ابھی تک نیوزیلینڈ اور آسٹریلوی کھلاریوں کی آمد کی بھی کوئی اطلاع نہیں پی سی بی اور فرینچائرز بھی غیر یقینی اور پریشان کن صورتحال سے دو چار پی سی بی کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں ہفتہ بار چھٹی کی وجہ سے کچھ معاملات سست ہوئے امید ہے آج تمام معاملات کلیئر ہو جائیں گے شیخوبورہ میں دکان کا کرایا ایک عرب پچیس کروڑ دینے کی تاریخی پیشکش صرف بائیس ہزار کرائے کی دکان کی قیمت دشمنی میں ایک عرب تک پہنچ گئی بولی مزاق بن گئی تاجروں کے دو دھڑوں نے سیاسی کاروباری دھڑے بندی کی وجہ سے اتنی بڑی بولی لگا دی ایک عرب پچیس کروڑ روپے مہانہ کرائے کی پیشکش تاجر زبیر انور نے کی چیمیل لیب اور ڈی جی ریب کراچی بند کر سرکاری افسران سے لوٹ مار کرنے کا معاملہ نیب کراچی نے تحقیقات میں پچاس سے زائد سرکاری افسران اور تاجروں کو شاملے تفتیش کر لیا خالد سولنگی اور اس کا گروپ نیب افسران بند کر سرکاری افسران اور کاروباری افراد کو بلیک میل کر کے رقم لیتے تھے خالد سولنگی کو رقم دینے والوں میں ایڈیشنل ہوم سیکیٹری آمر خرشید بھی شامل سپیشل ہوم سیکیٹری نے مخدمات سے بچنے کے لیے اسی لاکھ روپے ادا کیے ایک تاجر نے بھی کروڑوں روپے ادایگی کی خالد سولنگی کو دبائی سے انٹرپول کے ذریعے گرفتار کرنے کے لیے وزارت داخلہ کو درخواست بھیج دی ہے جال ساز خالد سولنگی کے بیٹے آمر کو گزشتہ ماہ لاہور سے گرفتار کیا گیا تھا سوشل میڈیا پر اسد عمر اور ان کے بھائی محمد زبیر ایک بار پھر آمنے سامنے اسد عمر نے کہا کہ جو پوچھ رہے ہیں کہ اچانک معیشت کی رفتار کیسے تیز ہو گئی ان کے لیے عرض ہے کہ تین اپریل دوہزار انیس کو ہی بتا دیا تھا کہ دو سال لگیں گے پہلے دن سے عمران خان حکومت کی واضح حکمت عملی ہے نون لیگ کے محمد زبیر بولے کہ ایک منٹ کے لیے اسد عمر کی بات مان بھی لیں تو مسئلہ ان کے کپتان کا ہے جس نے اسد عمر کو فوری تبدیل کر دیا نائب صدر پیبلز پارٹی شہری رحمان کہتی ہیں کہ تمام معاشی شعبیں ونٹلیٹر پر ہیں تجارتی خسارہ بڑھ رہا ہے پی ایس ڈی پی کو کم کیا گیا ہے مہنگائی اور قرضے آسمان سے باتے کر رہے ہیں ان حالات میں حکومت چار اشاریہ آٹھ فیصد چرائے نمو کی پیش گوئی کیسے کر سکتی ہے نفاقی وزیر برائے غزائی تحفظ سید وقر امام کہتے ہیں کہ اس سال گندم چاول مکعی آلو اور پیاس کی ریکارڈ پیداوار ہوئی اس بار بھی گندم درامت کریں گے تاکہ کچھ زخائر رکھے جا سکیں بدقسمتی سے کپاس کی فصل خراب ہوئی کپاس کی پیداوار بہتر کرنے کے لیے صوبائی حکومتوں کو ونڈز دیئے ہیں ڈیمز میں پانی کا زخیرہ بڑھنے لگا عرصہ کے مطابق گزشتہ روز کے مقابلے میں ڈیمز میں پانی کا زخیرہ دو ہزار اکر فٹ بڑھ گیا اس وقت آبی زخائر میں پانی کا مجموعی زخیرہ چھے لاکھ چوہتر ہزار اکر فٹ ہے پانی کی آمد ایک لاکھ بہتر ہزار اور اخراج ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار کیوسک ہے دریائے سندھ میں پانی کی قلت برقرار انچارج کنٹرول روم سکھر بیراج کے مطابق گنڈو بیراج پر اٹھائیس فیصد سکھر بیراج پر بتیس فیصد کوٹری بیراج پر پچاس فیصد پانی کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے شکارپور کے علاقے گڑی تیغوں میں ڈاکوں کے خلاف جاری آپریشن روک دیا گیا ایس اس وی کا کہہ رہا ہے کہ آپریشن تین بکتر بنگاڑیوں اور جدید اسلحہ بلنے تک روکا گیا نئی حکمت عملی تیہ کی جا رہی ہے ایک سے دو دن بعد دوبارہ آپریشن شروع کیا جائے گا اب تک ہونے والی کارروائی میں کوئی ڈاکوں گرفتار نہیں ہوا بارہ میں سے اب تک تین مغویوں کی بازیابی ممکن نہیں ہو سکی ہے ڈی جی خان میں لادی گینگ کے خلاف سرچ آپریشن چوتے روز بھی جاری راکوں کے مستقل ٹھکانے گرا دیے گئے آرزی پناگاہ بھی جلا دی گئی گرفتار پندرہ افراد سے تفتیش جاری راجنپور میں کچھ سومیانی سے اقباہ ہونے والے دونوں پولیس اہلکاروں کو بھی اب تک بازیاب نہیں کرایا جا سکا کراچی میں گرفتار ایمکیوم لنڈن کے تین ملزمان انصداد دہشتگردی کی منتظم عدالت میں پیش چار جون تک جسمانی ریمانٹ پر سی جی ڈی پولیس کے حوالے ملزمان کو گزشتہ روز اللہ والا ٹاؤن اور لانڈھی سے گرفتار کیا گیا تھا تولیس کے مطابق ملزمان سے بارودی مواد اور غیر قانونی اسلحہ برامت کیا گیا ملزمان کراچی اور ہیدراباد میں دہشتگردی کی کئی وارداتوں میں ملوث ہیں لوڈ شیننگ دیکھ دیکھ کر بال سفید ہو گئے نہیں لگتا کراچی میں لوڈ شیننگ کا مسئلہ حل ہوگا چیئرمنٹ پاکستر زمین پارچی مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی نا اہلی اروج پر ہے پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے پی بلس پارچی کو کوئی خطرہ نہیں ہر ادارہ کراچی کے لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالنے میں لگا ہے کرونا کے چکر میں چھوٹا موٹا کاروبار بھی بند کر دیا گیا پولیس نے بہت پیسہ کمائیا ملتان مید الہن کے ساتھ مبینہ اجتماعی زیادتی کے ملزمان اب تک آزاد پولیس ملزمان کو اب تک نہ پکر سکی تفتیش میں کوئی پیش رفت نہیں پولیس کے مطابق یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ واقعہ ذاتی نویت کا ہے میڈیکل رپورٹ سے ثابت ہے کہ اجتماعی زیادتی ہوئی ہے مزفر آباد وین حادثے میں زخمی مزید دو افراد دم توڑ گئے حادثے میں جامحاق ہونے والوں کی تعداد گیارہ ہو گئی حادثہ مسافر وین کے خائبے گرنے سے پیش آیا وین راولپنڈی سے چکوٹھی جا رہی تھی اسلام آباد کی مارگرہ پہاڑیوں پر تین مقامات پر لگی آگ بجھائی نہ جا سکی وائیڈ لائف اور سی ڈی اے ماحولیاتی وین کی آگ بجھانے کی کوششیں جاری تمام ہائیکنگ ٹریلز عوام کے لیے بند ترجمان سی ڈی اے کا کہنا ہے کہ پہاڑوں میں آگ قدرتی طور پر لگی آگ لگنے سے کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا باپ کا مضبوط سہارہ بہن بھائیوں کے لیے سائبان بن گئی گھونچگی کی پندرہ سالہ فرزانہ حالات کے سامنے ڈھڑ گئی دہر کی جیسے پسماندہ علاقے میں جہاں خواتین کا نکلنا بھی ممنوع ہے وہاں فرزانہ والد کے ساتھ باہر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہے موٹر سائیکل پر انہیں کام پر چھوڑ کر آتی ہے چارہ لاتی ہے کھیتی باڑی کرتی ہے بس لبوں پر ایک ہی شکایت ہے کہ گاؤں میں اگر سکول ہوتا تو وہ تعلیم حاصل کرتی امریکی حکومت نے نئے بجٹ میں پاکستان کے لیے بلٹری ایڈوکیشن اور ٹریننگ پروگرام کی رقم رکھ دی اگلے مالی سال کے لیے مجموزہ بجٹ پیش تربیتی پروگرام کے لیے تحتیس لاکھ دولار مختص پاکستان کے لیے ایکنومک سپورٹ فنڈ کی رقم بڑھا دی گئی ایکنومک سپورٹ فنڈ کے تحت چار کروڑ پچھتر لاکھ دولار تجویز پاک افغان سرط پر تجارتی سرگرمی بڑھانے کا بھی اعلان خطے میں منشیات کی رکھام کے لیے دس کروڑ اٹھتر لاکھ دولار مختص رقم کا ایک حصہ پاک افغان بڈر سیکیورٹی پر لگایا جائے گا اسی رقم کا ایک حصہ مکران ساحل کی سیکیورٹی پر لگایا جائے گا پاکستان میں صحت کی سہولتوں میں مدد کے لیے ایک کروڑ اسی لاکھ دولار رکھے گئے وزیر خارجہ شام امود قریشی کہتے ہیں جنوبی ایشیا میں ام کے لیے مسئلہ کشمیر اور مشرق وصہ میں ام کے لیے فلسین کے تنازع کا حل ضروری ہے بغداد میں عراقی امن سب سے ملاقات اور پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان جنوبی ایشیا میں ام چاہتا ہے کیونکہ خطے کے عوام کو غربت سے نکالنے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلس انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان اور پاکستان وار کاؤنسلز نے وفاقی حکومت کا مجووزہ میڈیا آرڈیننس مسترد کر دیا کا مجووزہ قانون حکومتی ترجمانوں کی میڈیا مخالف پالیسیز کا غم ماز ہے وزیراعظم نے اظہار رائے کی آزادی سے متعلق اپنے وعدوں سے یوٹرن لے لیا میڈیا ٹرائبیونل قائم کرنے اور نئے قانون کی مخالفت پر قید اور جرمانے کی سزائیں بھی مسترد تینوں تنظیموں نے مجووزہ میڈیا آرڈیننس کو میڈیا مارشل لاؤ نافذ کرنے کی کوشش خرار دے دیا کال آدم تحریک طالبان پاکستان کی سیاسی شورا کے مرکزی رانوما مفتی خالد کی لاش افغان صوبہ کنڑ میں مل گئی پولیس ذرائق کا کہنا ہے کہ مفتی خالد کو نامعلوم افراد نے سفر کے دوران ہلاک کیا بنیر سے تعلق رکنے والا مفتی خالد ملا فضل اللہ کا قریبی ساتھی تھا مغربی کنارے پر اسرائیلی فورسز کی مظاہرہ کرنے والے فلسطینی نوجوانوں پر فائرنگ ایک نوجوان شہید علاقے میں کشید گی غازہ جنگ کے دوران شہید فلسطینی بچوں کو نیو یورک ٹائمز کا خراج عقیدت صفحہ اول پر اسرائیل کے حالیہ فضائی حملوں کے دوران نشانہ بنے بچوں کی تصاویر شائع کی تصاویر کا عنوان رکھا گیا ہے کہ یہ صرف بچے تھے غازہ جنگ کے دوران کمسکم سر سر فلسطینی اور دو اسرائیلی بچے جان سے گئے سعودی عرب کی تیس مہی سے گیارہ ملکوں سے آئے مسافروں کو داخلے کی اجازت متحدہ عرب امارات برطانیہ امریکہ اور دیگر ممالک شامل ہٹیل میں کورنچین کے بعد مسافروں کو داخلے کی اجازت ہوگی گیارہ ملکوں کی فیرس میں پاکستان کا نام شامل نہیں دنیا بھر میں کورونا ویکسین کی ایک عرب 81 کروڑ خوراکیں لگا دی گئی ہیں آپ بھی آستین چڑھائیں ویکسین لگوائیں ڈونکی کنگ بھی کورونا ویکسینیشن کی حمایت میں میدان میں آ گیا عوام سے کہا کہ ویکسین کو کہیں ہاں اور کورونا کو کہیں نہ میں آج تک کرکٹ کھیل سکتی ہوں تو ہماری بیٹیاں مجھ سے بہت بہتر کرکٹ کھیل سکتی ہیں معویل خصوصی فردوسہ شکاوان کا مشورہ کہا لاہور قلندرز کے ساتھ ایک معاہدہ سائن کیا ہے معاہدے کے تحت ومن کرکٹ کو پروموٹ کریں گے چیمپئنز لیگ کا ٹائٹل کس کے رام ہوگا چیلسی اور منچسٹر سٹی کے درمیان فیصلہ آج ہو جائے گا پرتگال کے شہر پورٹو میں ہزاروں شائقین نے رات سڑک اوپر پارٹی کی سنسنیخیز مقابلہ اسٹیڈیم میں ہزاروں اور ٹی وی پر بے شمار شائقین دیکھیں گے اور انٹرنیشنل باکس آفیس پر فاسٹ ان فیوریس نے گوڈزلا ورسز کانگ کو پچھار دیا بابا کے دوران اوپننگ ویک میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی فاسٹ ان فیوریس نے ایک سو چونسٹھ کروڑ ڈالر کمائے گوڈزلا ورسز کانگ نے ایک سو انتیس کروڑ ڈالر کا بزنس کیا تھا موسیقی